کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حاصل فادعہ صرف چند لوگوں کے کرپوتوں کے نتیجے میں نہیں آتا جب تک کہ قوم کا استماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائے باندھ بن جائیں جیسے نیکیوں کا قائدہ ہے کہ دس گناہ سے سات سو گناہ تک بھی اللہ تعالیٰ عجر دے گا لیکن گناہ کی صدا بالکل حساب کے مطابق ملتی زیادہ نہیں ملتی لیکن جب پھر سزا آتی ہے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ دروہ اس عذاب سے اس پکڑ سے اس سزا سے جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں انہوں نے روکا کیوں نہیں اتنی بڑی صدا اسی طریقے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے اتنا بڑا حادثہ تیرانوے ہزار ہمارا کڑی الجوان قیدی بنے سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں نبو کے نظر نے جو تباہی مچائی تھی یروشلم میں چھے لاکھ کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گئے شاید تاریخ انسانی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لے جایا گیا ہوگا چھے لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے ہانکتا ہوا لے گیا ہے بیبیلونیا اراب لیکن میں نے ہمیشہ تجدیہ کیا ہے چھے لاکھ میں تیرانوے ہزار یا ایک لاکھ جوان نہیں ہوگا اس میں بوڑھیں بھی تھے بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں ہمارا تیرانوے ہزار کڑیل جوان گیا ہے سپاہی سے لے کے جرنیل تک اتنی بڑی شکست اور یہ بھی نوٹ کیجئے یہ کوئی فوری بات نہیں ہوا کرتی بات طویل ہوتا ہے اللہ تعالی محلتیں دیتا ہے اللہ تعالی موقعیں دیتا ہے یہ تو جب تک کہ پہ بپے لگاتار جو غلطی انہ ہو رہی ہو اور جرائم نہ کیے جا رہے ہیں اس وقت تک اتنی بڑی صدا نہیں اللہ تعالی کے عدل سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رحم سے اللہ کی شان غفاری سے یہ بالکل بڑی اگر آپ ڈپرائیو کریں گے احساسِ محرومی اس انتہا کو پہنچا دیں گے میں نے کتاب کے کتی مسئلہ سندھ استحقام پاکستان اس کے لوازم دس سال پہلے کی کتاب ہے اور اس کے بعد مسئلہ سندھ پر سیاستدان نہیں ہوں میدان میں نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں لیکن حالات کو جانتا ہوں مجھے بصیرت اللہ نے عطا کی ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف مدینہ و نجف کی بجائے کہہ دیجئے ہماری آنکھ کا سرما ہے قرآن اور سنت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی احادیث یہ بصیرت ہے بنی اسرائی کے بارے میں وہ ساری بحث کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا جو ہم پر بھی صد فیصد راست آتا ہے تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لئے تیار ہے لیکن اگر تم نے پھر وہی ربیش تیار کی ہم بھی وہی کچھ کریں وَجْعَلْنَا جَهْنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور جہنم تو ہم نے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لئے وہ بارا تیار ہے اِنَّ حَاذَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ شاہ درہ یہ قرآن ہے آنا ہے سائے بانتلے یہ قرآن کا سائے داخل ہونا ہے رحمت خدا بندی میں یہ شاہ درہ ہے یہ دروازہ ہے اِنَّ حَاذَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ سمجھ لیجئے اچھی طرح میں نے اگر اپنی زندگی کے تیس مرس لگائے ہیں اس قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے انجمن بنانے قرآن اکیڈمی بنانے قرآن کالج بنانے قرآنی تربیت گاہے تو یہ کوئی مولویانہ میرا کوئی پیشہ نہیں ہے میں نے تو سن چوون میں امبیبیس کیا تھا یہ کوئی میرا مشغلہ نہیں کوئی ہو بھی نہیں یہ اس تشخیص پر ہے یہ سارا کام ہوگا قرآن کے ذریعے خار از محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردشیں دوران شدی اے تو شب نمبر زمین افتندہی دربغل داری کتاب زندہی وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر میں تو کہتا ہوں ایک کروڑ کی بنائیے بارہ سو میں بنائیے اس ملک کے اور جو بھی اس ملک کا ویلویشر ہے ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ صوبائیت کی لانت ختم اس سے ہوگی چھوٹے صوبے بنائیے آپ نے نہ معلوم کتنے نئے زلے بنا لیے نئے ڈیویجن بنا لیے نئے تحسینے بنا لیے نئے سب ڈیویجن بنا لیے صوبہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس صلوات کا لکھی ہوئی کوئی لکیر ہے آسمان سے اتری ہے انگریز کے بنائے ہوئے صوبے اور وہ مقدس ہو گئے ان کو تو ایک مرتبہ توڑ کر اور کم سے کم بارہ صوبے اس ملک کے ایک کروڑ کے انداز کا ایک صوبہ بننا چاہیے اور اس میں لسانی معاملات کو بھی سامنے رکھئے اگر پتھان کہتے ہیں ہمارے صوبے کا نام پختون خوابہ بنائیے کیوں آپ کے پیٹ میں مرور رشتہ ہے کیوں آپ کا نام پنجاب ہے اس صوبے کا اور سرحدی صوبہ نام رکھا ہوا کونسی سرحد پاکستان کے چاروں صوبے سرحدی صوبے ہیں پنجاب اس کا شمال مشرقی سرحدی صوبہ ہے سندھ جو ہے اس کا جنوب مشرقی سرحدی صوبہ ہے بلوچستان اس کا جنوب مغربی سرحدی صوبہ یا تو سب کے نام یہ رکھ دیئے تب بھی کوئی منطق ہے کوئی دلیل ہے ورنہ ہندوستان اتنے بڑے ملک میں تو شمال مغربی سرحدی صوبے کے کوئی معنی تھے آج کیا معنی ہے بلوچستان بلوچوں کا صوبہ ہے بلوچستان نام ہے کے نہیں بعض چیزوں کو خامخواہ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ الرجی بنائی ہوئی ہے اور ان چیزوں کو جو پوجھ رہے ہیں بیٹھ کر کچھ لوگ کچھ دانشور جو ہے ان کو اس کے سوا کوئی اور چیز سوچتی نہیں نئے صوبے بنائی ہے نئے نام رکھئے ہندوستان میں ٹامل نادو نام سے کوئی صوبہ تھا اکثریت وہاں کے صوبوں کے نام بدل چکے آنگرا پردیش کہیں تھا دنیا میں ٹامل نادو کہیں تھا دنیا میں سب صوبے بدل گئے پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے جو تقسیم کے وقت چھوٹا پنجاب تھا تین ریاستے بن چکی ہیں اس کے تین سٹیٹس ہیں ہیماچنال پردیش ہریانہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہ علیہ در ریاست ہے پنجاب اور یہ پنجاب بڑا تھا بہرحال اگر آپ ایک ملک کی محدد کو قائم لکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹانومی دیجئے خدا کے لئے اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے ہیں ناہور شریف کو کس حساب سے صحیح ہے جغرافیہ کے حساب سے صحیح نہیں ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں لسانی اعتبار سے صحیح نہیں آپ ملتان بناتے جیرہ غازی خان بناتے ہر اعتبار سے وہ مرکز تھا لسانی اعتبار سے مرکز سرائے کی زبان پر آ کر پنجابی پوٹوہاری بلوچی سندھی ساری زبانیں مکس ہوتی ہیں اگر تو کوئی قومی سوچ ہو پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفنسیبل ہے یہ شہر آپ کے سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفنسیبل ہے اس کا کوئی بچاؤ ممکن نہیں وہ تو اللہ نے بچا دیا بی آر بی اور دہست ڈال دی اس نے میں ان کافروں کے دلوں میں روم ڈال دوں گا ورنہا 65 میں بی بی سی پر اگر فلم دکھا دی گئی تھی فال آف لاہور کی تو کتنا یقینی سمجھتے تھے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة الشورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیكم ویعفواً کسیر وقال تبارک وتعالی کما ورد في سورة بن اسرائیل عسا ربكم من يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جہنم للكافرین حصيرا ان هذا القرآن يهدی للتی هي اقوام ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجراً کبیرا وان اللذین لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاباً ادیماً صدق الله العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتاً من لسانی يفقه قولی معزز حاضرین اور مہمانانِ گرامی میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سقوطِ ڈھاکا یا سقوطِ مشرقی پاکستان پوری دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے بھی اہم واقعات میں سے ہے خاص طور پر امتِ مسلمہ کو بیسویں صدی اسوی کے نصفِ آخر میں اور چودویں صدی حجری کے ربع آخر میں جن دو عظیم ترین صدمات سے دوچار ہونا پڑا ان میں سے ایک سقوطِ ڈھاکا ہے پہلا انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ یروشلم پر یہودیوں کا قبضہ مصر شام شرقِ اردن کی شرمناک شکست اسرائیل کی عظیم توسی انیس سو سٹھ سٹھ میں یہ حادثہ پیش آیا امیین اس امت کے دو حصے ہیں امیین یعنی عرب و آخرین اور دوسرے غیرِ عرب ایک حصے کے لئے عظیم ترین سانحہ انیس سو سٹھ سٹھ کی شرمناک شکست اور آخرین میں جو عظیم ترین مملکت اسلامی قائم ہوئی تھی اس کے لئے عظیم ترین سانحہ سقوطِ ڈھاکا انیس سو اکتر پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں تک پاکستان کی تاریخ کا تعلق ہے ویسے تو اور بھی حوادث آئے ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا لیکن سب سے بڑا حادثہ آئی تک بہرحال سقوطِ مشرقی پاکستان ایسے حوادث کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآنِ حکیم کتابِ ہدایت اس سے ہم کچھ بنیادی اصول سمجھ لیں یہ حوادث الالٹ اپ نہیں ہوتے اس کائنات میں کوئی شہر اذنِ رب کے بغیر نہیں ہے اور اذنِ رب اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے سنت اللہ کے تابع پہلی بات یہ اللہ تعالی ہرگز ظالم نہیں ہے وَمَا آنَا بِذَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ اتنا بڑا حادثہ اتنی بڑی تباہی اتنی شرمناک شکست بہرحال اللہ کا ظلم نہیں ہے پانچ دفعہ قرآنِ مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَهَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ اللہ تعالی اپنے بلدوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہ حوادث تمام تر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں میں نے سورہ شورہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وَمَا صَعْبَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ اَيْدِيكُمْ جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے یا آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث وَيَعْفُوا اَنْ كَسِيبَ اور اللہ بھی بہت سی چیزوں سے تو درگدر فرماتا رہتا ہے اگر ساری غلطیوں بھی صدا دے تو اس زمین پر کوئی ایک انسان بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے اللہ تو بہت درگدر کرتا ہے بہت درگدر فرماتا ہے وَيَعْفُوا اَنْ كَسِيبَ بہرحال قائدہ کلیہ نمبر دو یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں ان کے اپنے عامال کے نتیجہ ہے تیسری بات بڑی اہم ہے کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں آتا جب تک کہ قوم کا استعمائی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائبان بن جائیں جیسے نیکیوں کا قائدہ ہے کہ دس گناہ سے سات سو گناہ تک بھی اللہ تعالیٰ عجر دے گا لیکن گناہ کی صدا بلکل حساب کے مطابق ملتی زیادہ نہیں ملتی عجر جو ہے بغیر حساب لیکن صدا مثل ہی جتنا کچھ کسی نے گناہ کیا اتنی صدا اسی طرح افراد کا فسق ہو فجور ہو معصیت ہو خطائیں ہو غلطیاں ہو جرائم ہو اگر چند افراد کی ہو تو اتنی بڑی قوم کو اتنی بڑی صدا نہیں دیا جن حقیقت یہ معتد میں تعداد میں اور جب تک کہ اجتماعی سطح پر وہ غلطیاں نہ ہو رہی ہیں قوم کی ایک عظیم تعداد نے اگر اس کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیا ہو تو اتنے بڑے حوادث ورمان نہیں ہو لیکن جب پھر صدا آتی ہے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ دروہ اس عذاب سے اس پکڑ سے اس صدا سے جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں انہوں نے روکا کیوں نہیں لہذا پھر جب صدا آتی ہے تو پھر اس میں وہ چاہے وہ گناہ میں اور اس جرم میں شریک نہیں بھی تھے بلکھے وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِیبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ پانچویں بات یہ کہ جہاں تک اس قسم کے حوادث کے آخری سٹیجز کا معاملہ ہے اس میں یقیناً کچھ افراد نمائع ہو جاتے ہیں وَالَّذِي تَوَلَّا كِمْ رَحُوا وہ شخص کے جس نے سب سے بڑا گناہ کما لیا وہ بھی ہوں گے لیکن بہرحال یہ نہ سمجھئے کہ یہ در حقیقت صرف چند افراد کی چند لوگوں کی سادش کا نتیجہ ہے اتنی بڑی صدا اسی طریقے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے اتنا بڑا حادثہ تیرانوے ہزار ہمارا کڑی الجوان قیدی بنے سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں نبو کے نظر نے جو تباہی مچائی تھی یروشلم میں چھے لاکھ کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا شاید تاریخ انسانی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لے جایا گیا ہوگا چھے لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے ہانکتا ہوا لے گیا ہے بیبیلونیا عراق لیکن میں نے ہمیشہ تجدیہ کیا ہے چھے لاکھ میں تیرانوے ہزار یا ایک لاکھ جوان نہیں ہوگا اس میں بوڑھے بھی تھے بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں ہمارا تیرانوے ہزار کڑیل جوان جائے آئے ہیں سپاہی سے لے کے جرنیل تک جائے ہیں اتنی بڑی شکست اور یہ بھی نوٹ کیجئے یہ کوئی فوری بات نہیں ہوا کرتی بات طویل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محلتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے یہ تو جب تک کہ پہ بپے لگاتار جو غلطیاں نہ ہو رہی ہو اور جرائم نہ کیے جا رہے ہیں اس وقت تک اتنی بڑی صدا نہیں اللہ تعالیٰ کے عدل سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رحم سے اللہ کی شان غفاری سے یہ بلکل بڑی جو حوادیس اس وقت پیش آئے ہیں جن کو کہ ہماری طب کی اسطلاع میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں ایکسائٹنگ قاضیس کہا جاتا ہے اس کا کچھ تذکرہ آپ جنرل اتصالی صاحب سے سن چکے حمود الرحمان کمیشن جو کہ جس کی ریپورٹ منظر عام پر نہیں آئی اس میں بھی اسی قسم کے حالات ہی سے ظاہر بات ہے کہ گفتگو ہو سکتی ہے میں نے جو قرآن مجید کے ان موضوعات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں لن تجدہ لسنت اللہ تبدیرہ جو آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے پیش نظر میں ذرا ایک طویل اور گہرا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہماری قومی غلطیاں ہیں ہماری اجتماعی غلطیاں بڑی پیاری بات کہی ہے جردل صاحب کہ ہمیں یہ ابھی ہمارے صحافی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں تو محبت ہی کے زمزمیں بہہ رہے ہیں وہاں جو نفرت پیدا ہو چکی تھی اتنا عظیم انقلاب جو آ چکا تھا اس کی صحیح خبر یہاں دی نہیں گئی گئے اور جا کر چند دعوتیں کھائیں اور چند لوگوں سے ملے اور محبت کے زمزمیں یہاں کے سنا دی اللہ اللہ خیر صلی اللہ نفرت کی یہ انتہا رومٹے کام اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں آدمی کا دل درس جاتا ہے اور اتنا بڑا ہی انقلاب سن چیالیس میں پچانویں فیصد سیٹیں مسلم لیگ لے رہی ہیں اور کل آٹھ برس سن چونک کے الیکشن میں تین سو تین سو میں سے دس سیٹیں دو سو نموے جنگ کچھ تو ہوا ہے کوئی قیامت تو بپا ہوئی ہے یہ انقلاب عظیب کہاں سے آ گیا جس شہر میں مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی انیس سو چھے میں کتنا بڑا پروونس یونائٹڈ بنگال اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری نہیں وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھالو پاندان اپنا میں باز آیا محبت سے کوئی کرتوط ہمارے ہے نا کوئی جرائم ہمارے اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دھورائے گی اسی لئے میں نے آیت سنائی ہے آپ کو خصوصی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سورہ بلی اسرائیل کا پہلا رکو یہاں پڑھا جائے لیکن کریں کیا زبانِ یارِ من ترکی ومن ترکی نمی دانم آپ کو کیا پتا کہ کیا آپ پڑھا گیا اور کیا آپ نے سنا تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اگر تم نے پھر وہی رمیش اختیار کی ہم پھر وہی کچھ کریں گے یہ قانون ہے اللہ کا اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ اپنے لچھن درست کرو اپنے عامال صحیح کرو تو ہم رحم کریں گے اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَ پھر اعادہ کرو گے پھر وہی کچھ کرو گے ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا وہی صدایں ملیں گے اس سے بڑے پیمانے پر ملیں گے اور یہ تو دنیا کی صدا ہے وَجَهَلْنَا جَهَلْنَمَا لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا ابھی تو آخرت میں جہنم ہم نے تیار کی ہوئی ایسے ناہنجاروں کے لیے باران اب ذرا حوصلہ کیجئے کچھ غلطیوں کے اوپر گفتگو سننے کے لیے اس میں ہماری قیادت عزمہ پر بھی تنقید آئے گی ہماری قیادت عزمہ کوئی معصومین پر مشتمل نہیں تھی اور آج جبکہ پچاس برس ہونے کو آ رہے ہیں ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خطاؤں پر بھی نگاہ ڈال سکیں سمجھ سکیں معصومیت خاصہ نبوت ہے نبوت ختم معصومیت ختم حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی جب 1940 کے ریڈلوشن میں ترمیم کر کے سٹیٹس کی بجائے سٹیٹ ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ ہو کسی حساب سے یہ ایک ملک ہے نہیں ایک ہزار میل کا فاصلہ دو ملکوں کے درمیان درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج نہیں انڈونیشیا کے جزیرے ہیں سمندر ہے بیچ میں ہوسٹائل تیریٹری اور ہوسٹائل سی ہوسٹائل پیدائشی دشمن وہ درمیان میں لیکن ہے کیا اصل مسئلہ کیا اتنی بڑی خطا کیسے ہوگی اصل بات سمجھئے مسلم لیگ کبھی بھی کوئی منظف جماعت نہیں تھی یہ صرف ایک تحریک تھی اور تحریک میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے ہوسٹ پر جوش غالب ہوتا ہے عوامی تحریک کے لیے دو چیزیں چاہیے کوئی عوامی احساس وہ احساس تھا مسلمانہ نے ہند میں کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا ایکسپلائٹ کرے گا دبائے گا انتقام لے گا آٹھ سو برس یا ہزار برس کی غلابی کا کوئی زبردست لیڈر جو اس احساس کو سامنے لائے اجاگر کرے تحریک چل جاتی ہے قائد آدم یقیناً بہت بڑے لیڈر کس میں کوئی شک تھی سن سیتیس کے بعد سے چارج لیا ہے اسے تحریک بنا دیا اس سے پہلے وہ سروں کی اور نوابوں کی اور جاگرداروں کی صرف ایک بیٹھک کہہ لیجئے اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں لیکن یہ جب کلائمکس ہوا ہے اس مسلمی تحریک کا اور پدیری کے پاکستان کا جذبات کی روح میں بہ کر اور جذبات بھی بنگالی مسلمان کی ایک فضل الحق ہے کہ جنہوں نے مجبور کیا قائد آدم کو اس قرارداد میں ترمیم کر کے اور دونوں کو ایک ملک بنانے کی اس زمانے میں مجھے یاد آرہا ہے قائد آدم کا ایک جملہ برطانوی پریس نے پاکستان کی سکیم کے بارے میں کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستان میں جملہ بڑا پیارا ہے جواب بڑا مسکت ہے لیکن بہرحال اس سے حقائق تو نہیں بدل جاتے اگر یہ دو ملک بنتے نوٹ کر لیجے ان دونوں کی ضرورت ہوتی کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں ہندو کا ذہن ہندو کی ذہنیت بدلنے والی نہیں تھی دونوں کو ہندو یا بھیوں کہیے بھارت کہیے بھارت کی دست برس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی اگر علیدہ علیدہ ہوتے تعاون ہوتا یقجہ ہو گئے تو شکایتیں سامنے آئیں اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا کانفیڈریشن بن سکتی تھی اور کانفیڈریشن ایسی شئے ہے کہ جس کو جس وقت چاہے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا شاید مرہوم یونائٹڈ عرب ریپیبلک مصر اور شام کا کانفیڈریشن ہوا تھا کتنی آسانی سے ہوا کتنی آسانی سے کھل گیا بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی جغرافیائی حقائق کو بالکل نظرانداز کیا دوسری غلطی اور یہ ہے اصل میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا اور دیا اس نے آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی انسان اشرف المخلوقات ہے اس میں بڑی قوتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کے لئے پوری کائنات مسخر کی ہے اس کے سامنے سارے فریشتوں کو جھکا دیا گیا تھا انسانی جذبہ بہت بڑی شئی لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے نعرہ تھا اسلام پاکستان کے مطلب کیا لا الہی اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی اس کا گلہ گھوٹ دیا اے باد سبائی ہما آوردہ تست ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان ہوتا کہ یہاں پر یہ اسلامی ریاست ہوگی یہاں نظام خلافت ہوگا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامیزم کی طرف پہلا قدم ہے آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد آدم سے بات کی تھی آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں کامتا تھا ہندو پین اسلام کے تصور سے یہ تو پہلا قدم ہے عالم اسلام کہاں سے کہا جائے گا یہ ہم نے دونوں کی نفی کر دی چاہے مسلم لیگ کی قیادت دیکھئے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو اور یہ صرف مسلحت وقت کا تقاضہ سمجھاؤ کہ اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا کو دشمن نہ بنا لیا جائے بہرحال ہم نے چاہے مسلحتن کیا ہے چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا واللہ عالم کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹرڈیوز کر آیا ہے ایک سیکلر جدید مغربی ریاست کی حصیت چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیان اصل بات یہ سو غلطیوں کے غلطی آخر لوگ پاگل تو نہیں ہیں قودن تو نہیں ہیں احمق تو نہیں ہیں ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا آگ بھر دی تھی تو بہرحال ان چیزوں سے اوس بھی پڑی ہے جذبات تھنڈے پڑے ہیں جوش و خروش ختم سٹیم آؤٹ پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی میں پھر کہہ رہا ہوں نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے مسلحات کے تحت بھی ہو سکتا لیکن اس مسلحات کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک نکلا ہے وہ جملہ قائد آدم کا very soon Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus not in the religious sense because religion is the private affair of the individuals but in the political sense پوری تحریک پاکستان کی نفی ہے اگر یہ سیکللرزم نہیں ہے تو سیکللرزم اور کس بنا کا نام ہے بارہ مارچ سن اندیس سو اننچاس کو جا کر قداد مقاسد بڑے رد و قدع بڑے ہی لیتو لال اور بڑے ہی بادلے دا خاصتہ منظور ہوئی لیکن اس سے پہلے بہت سی عوش پڑ چکی تھی جذبات تھنڈے پڑ چکے تھے جس طور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ انکہنی کہی گئی ہے یہ بتانی معلوم ہے آپ کو ہندووں میں یوپی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تحضیب کا غلبہ تھا وہاں ہندووں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی نزہ کا عالم بہت طول کھیج جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا جان نکل جاتی یہ انکہنی تھی لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ نکلا ہے پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے لیکن دوسرا کونسٹیچوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برامت ہوا ویسٹرن ڈیموکریٹک نارمز پرنسپلز اصول کیا ہے ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن تھا کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون موٹ یہ تو اس کا وہ اصول ہے اس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کر سکتے کس کو نسین فرنچائز کریں گے کس کا حق جو ہے قسم کریں گے اور حال یہاں یہ تھا کہ فر آل پریکٹیکل پرپزیس مغربی پاکستان گویا کے اصل پاکستان رقبہ دیکھئے ترقی کے انکانات دیکھئے ذرائع و وسائل دیکھئے اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا متصل ہونا دیکھئے تو اصل پاکستان پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے مشرقی پاکستان تو ایک جزیرہ تھا ادھر برما ہے ادھر بھارت ہے لقبہ محدود آبادی بے انتہا لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم ایکویشن ہو کیا نتیجہ یہ ہے کہ بارہ مارشن انچاس کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنا دی گئی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا اس کے بنیادی اصول کیا ہوئے اس کی پہلی ریپورٹ آئی ہے ستمبر سن پچاس میں ڈیر سال بعد اس میں چونکہ دو ہاؤسز اس میں دو اعتراضات ہوئے ایک اعتراض تو یہ ہوگا کہ اس میں اسلام کا افسرہ سے ذکر نہیں تھا گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتا کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا دی جا باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے کوئی تذکر نہیں تھا لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی کہ یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی طرف آئے دوسرے یہ کہ وہاں دو ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی جو بھی عام اصول ہے مشتری پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں اپر ہاؤس میں تو پھر پانچویں حصہ ہے وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں وہ ختم ہوئی اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن باون میں بیسک پرنسپل تمیٹی ریپورٹ پھر آئی اس میں پیریٹی کی گئی دونوں ہاؤسز کے اندر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہوں گے اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل تقسیم ہو جائیں گے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری حق تلفی ہے اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پر یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے میں ویسٹرن ڈیموکریسی کا ایک طرف تو سارا جذبہ ختم دین کی بات ختم پوری تحریک کا صبرہ کبرہ ختم اور دوسری طرف یہ توق جو ہے جس کی وجہ سے کوئی دستور بنی نہیں سکتا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ون مین ون موٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے ایک کروڑ جو ہندو وہاں تھا جو زیادہ بیدار زیادہ منظم زیادہ سرمایہ دار زیادہ تعلیم بیافتہ وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے سکولوں اور کالیجوں میں اسلامیات پڑھانے والے ہندو ٹیچر تھے جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی ہیں وہ مگل ہو یا کوئی ہو جا کر یہودیوں سے پڑھ کر آئے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحبی یہودیوں سے پڑھ کر آئے تھے اسی طرح ہندو تھے بیدار زیادہ منظم زیادہ تعلیم یافتہ زیادہ سرمایہ دار زیادہ تو گویا کہ اگر ون مین ون موٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں کاسٹنگ بوٹ اس کا ہے ویٹو اس کا کہی ہے یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بل سکا چھبیس برس گزرے ہیں کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں بل سکا یہ خلا آخر نتیجے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا مجھے یاد ہے جب میں یہاں میڈیکل کارج میں پڑھتا تھا جمعیتِ طلبہ کا ناظمِ عالی تھا عظم کے نام سے خفتے وار پندرہ روزہ ہمارا رسالہ نکلتا تھا اس میں مستقل میں نے آخری صفحہ اس کا بڑے سائز پر نکلتا تھا آخری صفحہ کا عنوان ہی یہ ہوتا تھا خطوط اور مضامین اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں اس فکر میں گنچے سوک گئے آئینِ گلستان کیا ہوگا دستورِ بہاران کیا ہوگا یہ شیر موٹا اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں اس فکر میں گنچے سوک گئے آئینِ گلستان کیا ہوگا دستورِ بہاران کیا ہوگا بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجئے جیسے جنرل صاحب نے فرمایا دیکھئے باقی جو بھی ہم ہیں سندھ پنجاب سرحد بلوچستان ہمارے اندر فرق و تفاوت اتنا نہیں ہے جتنا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں میں تھا وہاں تو سرے سے کوئی قدر مشترک سوائے مذہب کی ہے یہ نہیں زبان لے لیجئے لباس لے لیجئے ایٹنگ ہیبٹس لے لیجئے کلچر لیجئے جس سے کبھی نام دے یہاں کی عورتوں کا لباس اور وہاں کی عورتوں کا لباس پتھان اور گلوچی عورت تو یہ سمجھے گی بنگالی عورت مسلمان عورت ہو کہ یہ تو ننگی ہے اب وہاں تو اسلام کا رشتہ تھا ہم نے اس کی نیگیشن کی مغربی جمہوریت اور ہم دوہرے ڈائلیمہ میں پھس گئے ایک تو گویا کہ اپنے نیچے سے جڑ بنیاد زمین ہی ہم نے کھسکا دی اور نمبر دو یہ جو ایک ہمارے لیے اقنائل آئین ہر ڈائلیمہ دستور بنائے تو کیا بنائے تیسری غلطی بہت بڑی غلطی اور یہ اصل میں اس پہلی دوسری غلطی میں جو دینی معاملہ تھا اس کا تتمہ ہے لینگویج پرابلم تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کے پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان وہ تو اقبال کے جو ذریفانہ کلام ہے بانگے درہ میں اس میں ہے نہ اے شیخ و برحمن سنتے ہو کہ اہل بصیرت کہتے ہیں گردونے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دوپٹکا ہے یا باہم پیار کے جلسے تھے دستور و محبت قائم تھا یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے سکھ کے ساتھ جھگڑا قربانی اور جھٹکے کا تھا ہندو کے ساتھ ہندی اور اردو کا تھا پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تحریک کے دور کا جذباتی معاملہ اس کی فضاء اور ہوتی ہے حقائق کچھ اور ہوتے ہیں پاکستان کی سرکاری زبان کیا ہو اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اور ہماری ٹوپ کی قیادت اس غلطی کی ذمہ دار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح اندازہ نہیں تھا یہی وجہ ہے قائد آزم کی این زندگی کے اندر محبشت کی پاکستان میں فساد ہوا ہے بغاوت ہوئی ہے قائد آزم کو شدید علیل ہونے کے باوجود جانا پڑا ہے لیکن اسے پہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا بنگلہ بھاشا اردو کو امپوس کرنے کا نظر عمل اور اس پاکستان میں بھی سندھی زبان کسی صورت میں اردو کی سپریمیسی گوارہ کرنے کو تیار نہیں ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے حقائق سے کبھی بھی آنکھیں چھرانا نہیں چاہیے حقائق کو دیکھنا چاہیے پشتو مان لے گی بلوچی مان لے گی پنجابی مانے ہوئی ہے بلکہ پنجاب کی زبان ہی اردو ہے یہاں کے کلچر لوگوں کی زبان ہے ہی اردو لیکن یہ کہ سندھی کبھی تیار نہیں ہے ان کا دعویٰ بھی ہے بہت قوی ہے ہماری زبان قدیم ہے یہ کل کی چھوکری ہے تین چار سو برس سے زیادہ اس کی تاریخ نہیں اردو کی سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید کی جو غیر عربی زبان میں لکھی گئی وہ سندھی میں لکھی گئی بارحال تھے اس ملک کے کل ویل ویشر سر آغا خان نے کہا تھا اور زاہی دوسین مرہوم دی فرس گورننر اف دی سٹیٹ بینک آف پاکستان کہ عربی زبان کا اعلان کرو اور زیادہ سے زیادہ عربی کی تعلیم کمپلسری کر دی جاتی تو میکسیمم بیس مرس میں اگر انگریزی یہاں اتنی ہم نے سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں تو کیا عربی نہیں سیکھ سکتے تھے وہ تو بالکل الٹی زبان وہ بائیں طرف سے لکھنے والی لیفتش زبان ہماری زبان لائٹش زبان ہماری عربی کی فارسی کی سب کی ایک اردو کی بھی وہی ہے پنجابی بھی اسی میں لکھی جائے وہی الفابیٹس ہیں ہمارے لئے عربی سیکھنا کیا مسکر ہماری دین کی زبان قرآن کی زبان رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ وہ دین کا اب بول تو چونکہ اس کا رشتہ بھی دین سے جڑتا تھا اور دین ہی سے تو فرار ہو رہا تھا دین کو تو صرف انفراضی معاملہ بنانا پیش نظر تھا دین کو اجتماعی معاملہ بنانا پیش نظر تھا ہی نہیں تو عربی زبان کیسے ماندے میں نے دیکھا ہے جب میں نے کچھ سال پہلے اندرو نے سن کا دورہ کیا مجھے کتاب ایک دی گئی تھی جو اسی زمانے میں سندھی ایک سکولر کی شائع کردہ تھی کہ ہم عربی کو بناو عربی کو ہم لینے کے لئے تیار ہیں بہرحال عربی ہوتی تو پنجابی بھی پڑھتا اردو والا بھی پڑھتا سندھی بھی پڑھتا سب کو نئی زبان سیکھنی پڑتی یہ تو نہیں تھا کہ اردو سپیکنگ جو ہے اسے تو گویا کہ بہت ہی ایک ترجیح حاصل ہو گئی اس کی مادری زبان میں پڑھایا جا رہا ہے وہ تو آگے جائے گئی اس کے نمبر زیادہ آئیں گئی اس کی دیویجن بہتر ہوگی اس لیے سندھی اڑ گیا یہ ہینڈی کیپ رہ جائے گا میرا بچہ اور سب سے پہلے بنگالی کھڑا ہو گیا آپ کے شاید معلوم نہ ہو دھاکہ یونیورسٹی میں مولانا سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انتہائی توہینہ میں اس سلوک کیا گیا انہوں نے صرف ایک بات کہہ دی تھی وہاں علمی انداز میں سکالر تھے ہسٹورین تھے کہ دو سو سال قبل اب یہ جمع کر لیجئے مجید پچاس سال جو بیٹھ گیا تو دھائی سو سال اب کے حساب سے ہوگئے دو سو سال قبل بنگلہ زبان بھی اسی علیف باتہ میں لکھی جاتی تھی سکرپٹ یہی تھا یہ تو بعد میں جب اس کو سکرپٹ بدل دیا گیا ہے تو یہ زبان علیہ دا ہوگئے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ورنہ بگلہ بھاشا بھی علیف باتہ کے حوالے سے لکھی جائے تو اس کا بھی پیچتر فیصد ہمارے لئے قابل فہم ہے وہ اجنبیت رہے نہ وہ دوری رہے نہ لیکن انہیں مجبور کیا گیا اپنے الفاظ واپس لو تب نکلنے دیا گیا تحریری چوتھی بڑی غلطی ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا ایک لفظ کافی یہ کہاں کا اسلام تھا یہ جاکلر رہے ہیں ملک بنا کیوں تھا میں بھی مانتا ہوں جو کہا جنرل صاحب نے ایوریج بغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آدمی جو آپ کے ہاں تبلیغی جماعت کا یہاں اجتماعہ اگر ہوتا ہے میکسیمم آٹھ لاکھ وہاں پچیس لاکھ کا ہوتا ہے یہی تو وجہ تھی نا کہ مسلم لیگ وہاں بنی یہی تو وجہ تھی کہ یونائٹڈ بنگال میں کتنے عرصے خاجہ نازم الدین وزیر اعلیٰ رہے یہاں تو آپ کے ہاں یونینس جو تھی گورنمنٹ تھی آخری وقت تک مسلم لیگ کی حکومت یہاں ایک دن کے لیے نہیں بنی سرحد میں جو ہے آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی لے دے کے اگر کوئی تھا تو اس پاکستان میں صرف سندھ تھا کہ جہاں مسلم لیگ کی منسٹری تھی اور وہ بھی کہہ رہا ہے اٹھا لے پاندان اپنا یہی دو صوبے تھے مسلم لیگی صوبے تو یہی تھے پاکستانی صوبے تو یہی تھے پنجاب میں تو آخری وقت یونینس گورنمنٹ تھی یہ دس ایلویجنمنٹ تھا کیا یہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افثانہ تھا جذبات پر آس پڑھ میں باقی چھوٹے چھوٹے فیکٹر اور بہت تھے ہمارے جو آفیسرز کلولیل رول کا جو تذکرہ کیا ہے جنرل صاحب نے ان کا جو ایٹیچیوٹ تھا اللہ ماشاءاللہ مختلف قسم کے لوگ بھی تھے لیکن مادود چند اشعاب کل مادوم اکثر و بیشتر جو ہیں نفرت کے ساتھ انہیں دیکھتے تھے یہی معاملہ سندھ میں ہوا ہے اس کا رد عمر ہوا ہے بہرحال اس کے اوپر جلتی پر جس کو کہتے ہیں تیل وہ مارشللہ مارشللہ کا مطلب فوج کی حکروبت فوج صرف مغربی پاکستان کی ہے مشرقی پاکستان کا حکروبت گویا کہ مغربی پاکستان اب حاکم ہو گئے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تو وہ کہتے ہیں تو پنجابی فوج کہتے تھے ہم نے پنجابوں پنجابیوں کا غلام بننے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنایا تھا دلیل قوی تھی کوئی آج رد کر دے اسے ان کے فیکس این فگرز تھے آخر دشمن تو بیٹھا ہوا تھا ایک کروڑ ہندو بیٹھا ہوا تھا انہیں تو سیبوٹاج کرنا ہی کرنا تھا لیکن ان کے ہاتھ میں ہتیار تو ہم نے دیئے ہیں وہ ہندو وہاں تھا اس کے باوجود پاکستان بنا بسپائٹ آف دیم ان سپائٹ آف دیم پاکستان بنا لیکن جب آپ نے اپنی منزلی بدل دی اپنا قبلہ کعبہی تبدیل کر دیا آپ نے اسلام کی بجائے مغرب کی سیکلر جمہوریت کو اپنا اصل اصول قرار دیا تو ظاہر باتیں نفی ہو گئی اور اس پر جلتی پر تیل کا کام فوج کی حکومت فوج کی حکومت بھی کیوں آئی سمجھ لیے یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو نہیں تھا اس لیے کہ مسلمی پارٹی تھی نہیں وہ تو تحریک تھی تحریک کا کام ہی یہ ہوتا کہ ایک دفعہ مقصد آسل ہوا اس کے بعد ختم ہو تحریک کا تو اصول ہے یہ کانگریس پارٹی تھی آج تک اس کی حکومت چل رہی ہے کوئی تھوڑا سا عرصہ آ گیا جنتہ دل اور یہ اور وہ کانگس ہے کم سے کم چالیس برس تک تو اس کی حکومت چلتی رہی پارٹی تھی کارڈرز تھے ڈسپلن تھا کارٹیچیوشن تھا مسلمی ایک تحریک تھی صرف اور یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ حالات کا کچھ تقاضہ ایسا تھا صورتحال جو ہے وہ اتنی فرصت تھی نہیں کہ اس کی ایک تنظین کا استحکام کا معاملہ کیا جا سکتا لیکن ڈیفیکٹ ریمینز حقیقت کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ مسلمی ایک پارٹی تھی نہیں قائد آدم کہتے تھے میری جیب میں کھوٹے سکھیں سیدھی سیدھی بات اب اس سے بڑی گواہی اور کس کے ذرکار ہیں لہذا پاکستان بنا مسلمی ایک تحلیل تھوڑا عرصہ سویل بیوروکریسی نے ایس کیا اس کے بعد آرمین سے بات لیا سیدھا سیدھا لیکن نتیجہ کیا ہوا آپ کا جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اکثریت کیوں علیدہ اکثریت تو علیدہ ہوئی جائے اکثریت کو تو آپ نے غیر محصر کر دیا فوج کی حکومت ہو گئی اور پھر جو ان کے فیکسن فگرز آتے تھے ہماری کل آمدنی کا اتنا بڑا حصہ فوج پر خرچ ہوتا ہے فوج ساری مغربی پاکستان کی ہے تو پیرا سائٹ ہیں یہ ہماری آمدنی کے اوپر یہ کھاتے ہیں کماتے ہمیں اس سے جو آگ لگی ہے اس کا نتیجہ ہے یہ کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دیا عبرتناک سن چون میں تین سو میسے دس سیتیں مسلمی آٹھ برس میں انقلاب عظیم کہاں سن چھالیس کے آدان و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے سن چکے ہیں چھالیس اور چون میں کل آٹھ برس اور انقلاب عظیم جو ہے وہ پیدا ہوگئے پانچویں غلطی رہی صحیح جس کو کہتے ہیں آخری کیل ٹھوک دی آپ نے دار الخلافہ کراچی سے اسلام آباد یہ کاؤسمو پولیٹنسٹی تھا ساحلی تھا مشتقی پاکستان کے ساتھ اس کے روابط سمندری اور بحری بھی تھے وہ سستے تھے ہوائی سفر تو اس وقت تک جو ہے وہ تو بہت ہی سرمایہ داروں کی شیئے تھی آپ نے وہاں سے کیپٹل منتقل کیا اور بہت سے بڑے مخلص پاکست مشرقی پاکستانیوں نے کہہ دیا تھا پاکستان کے خاتمے کا یہ نقطہ آغاز ہے بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ میں بعد آیا محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا اور یہ جان لیجئے کہ جذبات کا معاملہ جو ہوتا ہے جیسے روڈ کو ہی کہتے ہیں زلہ دیرہ غادی خان میں اور سندھ کے علاقے میں پہاڑی علاقے میں سہلاب آتا ہے تو ایک دم نالا بڑی تیزی سے آتا ہے لیکن تیزی سے ختم بھی ہو گیا ادھر آیا ادھر گیا تو جذبات کی بات یہی ہوتی ہے اٹھی ہے یہ آنڈی اتر جائے گی اسی لیے وہ جذباتی بات تھی اور جذباتی بات جو ہے جس تیزی کے ساتھ اٹھی تھی اٹھی تیزی سے بہنگ دیئے لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے اب اس کو سمجھئے باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سب کوئی ہے یہ معلوم ہو چکا تھا سن چوون میں کہ مشرقی پاکستان کی فضا بدل چکی ہے حقائق کو تسلیم نہ کرنا امیچورٹی سیاسی قیادت کا خلا مسئلے کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا حل کرنا اس کی بجائے طاقت کا استعمال یہ ہے آخری غلطی جس نے سارے معاملے کو جو ہے اپنے آخری منطقی انناب تک ہوتا دیا تفاصیل آپ سن چکے ہیں میں تو اس میں صرف چار کاش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگرچہ مجھے معلوم ہے حضور کی حدیث ہے یہ لفظ ممنوع ہے جو ہوا ہے اذن رب سے ہوا ہے لہذا یہ کہنا کاش یوں ہو جاتا یہ مناسب نہیں لیکن یہ کہ انسان ہے اس کی طبیعت ہے اس کی سوچ کا انداز ہے اپنے خیالات کی تعبیر کا ایک انداز ہے کاش کے صدر ایوب صاحب پاکستان کے ڈیگال بن گئے ہوتے ہیں ڈیگال نے الجزائی میں ریفرینڈم کرایا بھئی رہنا چاہتے ہمارے ساتھ یا نہیں نہیں رہنا چاہتے جاؤ بھائی کتنے عرصے تک جنگ کرتے رہے کتنے فرانسیسی مارے گئے ادھر سے الجزائری جو ہے وہ اپنی جانے دے رہے ہیں اور مسلسل جنگ کی وجہ سے فرانس کی ترقی روکی ہوئی ہے فرانس آگے نہیں چل پا رہا سارے وسائل اس میں گھپ رہے ہیں اسے اپنے بہترین دوستوں کو جیل میں ڈالنا پڑا اور آپ کو یاد ہے یہ تین بڑے ٹال اس وقت کے ملٹری لیڈرز تھے دنیا کے اندر ڈیگال پھر صدر ناصر پھر صدر ایوب قدعور ہونے میں کم نہیں تھا ڈیگال سے یا اور صدر ناصر سے لیکن فہم اور سمجھ کاش کے ڈیگال والا معاملہ کرتا میں نے انیس سو انہتر میں مضمون لکھا تھا میساق کے اندر کہ ہم مشرقی پاکستان کے لوگوں کو جبراً اپنے ساتھ ہرگز نہیں رکھ سکتے خدا کے لیے ان سے ریفرینڈم کرائیے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں اور رہنا چاہتے ہیں تو کن شرائط پر رہنا چاہتے ہیں ان سے پوچھیں استثباب کی جبر اگر کریں گے تو اس کے نہایت خطرنال بتائی نکلیں گے یہ جون جولائی انیس سو انہتر کا میرا پرچام حساب کا ہے کوئی طاقت مشرقی پاکستان کو زبردستی اور جبر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نہیں رکھ سکتی مغربی پاکستان کے ساتھ میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں میری تو کہیں آمد و رفت کا بھی معاملہ نہیں تھا میں تو صرف تعلیم و تعلیم قرآن میں لگا ہوا تھا صرف 65 کے بعد سے جب لاہور دوبارہ آیا ہوں میرا تو کام ہی ایک تھا درس قرآن لیکن حالات تو ہیں سامنے وہ مرد درویش تھا کبھی دہلی کے اندر ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر بیٹھا ہوا شاہ علی اللہ دہلوی صرف کتابیں لکھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا لیکن ہندوستان کے نگاہ پورے حالات پر نگاہ ایسی ہے کہ اندادہ کر لیا تھا ہندوستان میں کوئی مسلمان حاکم حکمران نواب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مرہٹوں کی اشتی ہوئی طاقت کو اب مقابلہ کرسے لہذا خط لکھا ہے احمد شعب دالی کو خدا کے لئے تم آؤ ورنہ یہ کہ اس برعظیم پاک و ہند سے اس برعظیم ہند سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے تو حقائق کو دیکھنا اور بات ہے ٹھیک ہے آپ میدان میں نہیں ہیں سیاست میں نہیں ہیں میں 1969 کا اپنا اداریہ مساق آپ کو دکھا سکتا ہوں اور اس کا بھی امکان ہے اگر آپ کسی کو آپشن دے دیتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پر کس شرائط پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کا امکان ہے کہ وہاں پر پاکستان ہی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے انہاں نے تو آپشن دیا ہی نہیں اور اگر نہ بھی ہوتا تو ٹھیک ہے ٹیبل پر بیٹھ کر معاملہ تیہ کرنو بھائی سیپریشن ہو جائے سب سے مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہے اس میں بھی سیپریشن ہے چاہے ابغض الحلال ہے حلال میں سب سے زیادہ حرام میں ابغض الحرام حرام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہ لیکن ہے جائز ہے تو سیپریشن میں کوئی حج نہیں تھا وہ رد عمل تو نہ ہوتا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کا لیبر اتار کر اور پھیکا خلیج بنگال میں اٹھا رہا پاندان اپنا ہمیں نہیں چاہیے پاکستان آپ نے کبھی غور کیا دنیا میں کتنے عرصے تک دو جرمنی رہے کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں بدلا مشرقی جرمنی مغربی جرمنی دو کوریا آج بھی ہے کوئی سا کوریا چھوڑنے کو تیار ہوگا نام اپنا کوئی ویٹنام چھوڑ دے گا اپنا نام کسی نے چھوڑا کوئی یمن چھوڑ دے گا اور انہوں نے اٹھا کر پہلا دن بلکہ یہاں تک کہا تھا ڈاکٹر کمال حسین جو پہلا ان کا ودیر خارجہ بنا تھا میرے سینے کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ ہے اس کا سٹیٹمنٹ تھا we won't like to be called a Muslim country آپ نے اسلام کو چھوڑا انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بھی نہیں رہنا چاہتے درد عمل کی یہ انتہا ہوتی ہے آپ نے اسلام کے نام پر جمع کیا تھا اے یا اسلام کے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے پین اسلامیزم کے خواب دکھائے گئے تھے کیا کیا آپ نے تو تم نے اسلام کو چھوڑا ہم مسلم کا نام بھی چھوڑا we won't like to be called a Muslim country ذرا رد عمل جو بھی ہوتا ہے کسی کے اندر اس کی انتہا دیکھئے دوسرا کاش کیا ہے کاش کہ نام نہاد ہمارے ہاں کے جمہوریت نواز مغنبی جمہوریت کے پرستار اور وہ صرف دولتانہ کی قبیل کے لوگ نہیں تمام مذہبی جماعتیں بھی انہوں نے اسی مغنبی جمہوریت کے نام پر مجبور کر کے ایوب خان سے اگر تلا کیس ختم کروایا کاش کہ وہ یہ حرکت نہ کرے کاش ہی کہہ سکتا اور کیا کہہ سکتا کیا امامانے سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں یہ ابلیس کا چکر کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اور اس شیطان اور ابلیس کی ہوں میں ہماری سب مذہبی جماعتیں جمہوریت 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 اور اس جمہوریت کا اس طرح اتنا شور اگر تلا سادش کے اس ختم مجیب ہیرو بن کر نکلا ہو کاش کیسا نہ ہو کاش تیسرا کاش حالات جتنے بھی بگڑے تھے جتنے بھی خرابی تھی جو بھی صورت ہوئی ہے بھٹو کا اس میں رول مجیب کا رول یہ شخصیتیں پھر کاؤنٹ کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ تو یہ ہے کہ حمود الرحمن کمیشن اس کی ریپورٹ سامنے آئے تو پتہ چلے کس کا کیا رول ہے کاش میں صرف کہہ رہا ہوں یاہیہ خان نے جب معاملہ کیا تھا الیکشن کا اعلان کیا ہے کاش کہ وہ مغربی پاکستان کا ون یونٹ ختم نہ کرتا اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا پوزیٹیف اگر یہ ایک ہوتا ہے یونٹ اور وہ بھی ایک یونٹ تو اگر چھے نکات پر بھی معاملہ تیہ ہو جاتا مجیب الرحمان سے تو قتل گھٹے کا سودا نہیں تھا گویا کہ کانفیڈریشن ہو جاتی لیکن وہ چھے نکات جب یہاں کے پرومنسز کے اوپر آپ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں چار ریاستیں وجود میں آتی ہیں ڈائلیمہ یہ بنتا ہے جب یہ بھی چار صوبے ایک صوبہ وہ چھے نکات پر ہر صوبے کا معاملہ کریں گے تو تو چار ریاستیں یہاں وجود میں آگئیں ورنہ دو ریاستیں رہے بھی ہوتی ہیں اب جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ یہ سب کاش ہیں لیکن جب ہم نے کسی معاملے کے اندر بھی کہیں بھی سمجھ داری کا ثبوت نہیں دیا غلط یہ پر غلط یہ تو پھر شامتِ عمالِ ما صورتِ نادر گرفت اب وہ صورتِ نادر میں بھٹو کو شمار کر لیں مجیب کو شمار کر لیں ہے ہماری شامتِ عمال یہ مونے سے لوگ یہ کردار جو ہوتے ہیں بہت اہم نظر آتے ہیں کہ حقیقت وہ نہیں ہوتی اصل معاملات کے اندر اصل معاملات تو چلے آ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک احبادِ سبا ہی ہم آوردہِ تست لیکن یہ ساری باتیں جو میں نے ارز کی ہیں یہ بھی کچھ عقلی منطقی سیاسی دستوری سو باتوں کی ایک بات اگر میں آپ سے ارز کروں قرآن کی تشریف کیا ہے کیا ہوا ہمارے ساتھ قرآنِ مجید کی تشریف یہ ہے پسپردہ جو حقیقی سبب ہے اللہ سے بدعہدی کی سزا ہے جو ملی ہے اور اس کا دوسرا کھوڑا اس سے شدید تر پڑے گا لا محالہ پڑے گا لازمن پڑے گا اگر ہم نے رجوع نہ کیا اور توبہ نہ کیا سورہ توبہ کی تین آیتیں پچتر چھیتر ستتر ایک قانون ہے اللہ کا منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاہَدَ اللَّهِ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا لَيْنَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا دولت مند بنا دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ خوب صدقہ خیرات کریں گے صالح بن جائیں گے نیک بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ پھر جب اللہ نے نواز دیا اپنے فضل سے غنی کر دیا دولت مند بنا دیا بَخِلُو بِهِ اب بخل کیا وَتَوَلَّوْا پِیٹھ بُوڑ لی وَهُمْ مُعْرِدُونَ اعراض کیا بھول گئے کیا وعدے کیے تھے کَاللَمْ يَدْعُوْنَا ایسا ہو گئے جیسے کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا وہ دعائیں گڑ گڑا گڑ گڑا کر جیسے جنرل صاحب آئی وٹنس ہے سقوطے ڈھاک آکے میں آئی وٹنس و تحریک پاکستان کا ہائی سکول کے تعلیم برمی کی ایسی ایسی صحیح مسلم سلوڈنس فیڈریشن کے کارکون کی ایسی صحیح ایدین میں جمعہ کے اجتماعات میں گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہے لا ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے تیرے دین کا بود بادہ کریں تیرے نبی کے دین جو ہے اس کا اس کو قائم کریں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ان اللہ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِن فَضْلِهِ بَغِلُوْبِهِ وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِدُونَ اس کی صدا جو آخرت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے دنیا میں جو صدا اللہ نے دی فَاعْقَبَهُمْ عقبہ عقوبت سے بنائے سزا فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دی یہ ہے قانون اللہ کا جو ہم پر صد فی صد لا روح ہوا مدہری کی اللہ سے خلاف ورزی کی اس معاہدے کی نفاق اور نفاق کی دو شکلیں ہیں جو آج پاکستانی معاشرے کا ہول مارک جسے کہتے ہیں ٹریڈ مارک کہہ دیجئے نمائی ترین ایک وہ جسے نفاق عملی کہتے ہیں اِذَا حَدَّسَ قَذِبَا وَإِذَا اَتُمِنَا خَانَا وَإِذَا وَعْدَا اَخْلَفَا وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرَا چار چیزیں ہیں حضور نے فرمایا چار اوصاف ایسے ہیں کہ جس میں چاروں ہیں کٹر منافق ہیں پکا منافق ہیں ٹیٹ منافق ہے صد فی صد منافق ہے ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق ہے جب تک کہ اس سے وہ باز نہیں آتا وہ چار چیزیں کیا ہیں بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور اگر کہیں کو جھگڑا ہو جائے تو فوراً آپے سے باہر اشتعال تو تکار گالم گلوچ اور مار دھاڑ آپ دیکھ لیے دیں اپنے معاشرے میں یہ چاروں چیزیں برانہ منائیے جو جتنا بڑا ہے آپ کے ہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے اتنا ہی بڑا خائن ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے یہ ہمارے معاشرے کا جو جتنا ہے اور دوسرا نفاق ہوتا ہے نفاق باہمی قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی فرقواریت ہے طبقاتیت ہے لسانیت ہے صوبائیت ہے نفاق باہمی اور نفاق عملی کردار کا دیوالہ نکل گیا اتحاد ختم ہوا لیکن ہم نے اس جیسا کہ کوئی ضرورت نہیں تفصیل میں جانے کی ہم نے اس عذابِ ادنا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے یہ سورہ سجدہ کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آیت نمبر اکیس اس کی ہم بدن آیت جنرل صاحب نے پڑھی تھی سورہ روم کی آیت نمبر اکٹالیس پاکستانی معاشرے کے اوپر یہ آیت صد فیصد چسپا ہے بر و باہر کے اندر فساد رونما ہو چکا ہے غالب ہو چکا ہے بس ہم لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کے تاکہ اللہ انہیں اپنے کچھ کرتوتوں کا مزہ چکھائے سبقہ نہیں وَيَعْفُوا الْكَسِيرُ بہت سی چیزوں سے تو درگو در بھی کرتا ہے کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مزہ چکھاتا ہے عذاب کا لَا لَهُمْ يَرْجَعُونَ شاید کے لوٹ آئیں بعد آجائیں گوش میں آجائیں یہی مضبور سورہ سجدہ میں آیا سورہ سجدہ کی آیتیں تیس ہیں وہاں اس کا نمبر اکٹیس ہے اس کی آیتیں ساٹھ ہیں وہاں اس کا نمبر اکتالیس ہے ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے شاید کے لوٹ آئیں یہ چھوٹا عذاب تھا کس کے مقابلے میں بڑے عذاب کے مقابلے میں جو آنے والا ہے بیسے تو یہ بھی عظیم کرین عذاب تھا آٹھ سو برس جن پر حکومت کی تھی اس کے قیدی بن کر رہے ہیں جنرل صاحب تیرانوے ہزار اس ہندو کے قیدی اور کہاں مدحہ پردیش سینٹرل انڈیا تک ٹرکوں کے اندر لات کر بھیڑوں بکریوں کی طرح آپ کے خوجی لے جائے گئے ہیں اس ہندو قوم جس پر حکومت کی کہا اندرہ گاندی نے اندازہ کیجئے گوٹی لال نہرو کی پوتی جواہر لال کی بیٹی لبرل خاندان کوئی ہندووں میں ہو سکتا ہے تو چوٹی کا لبرل خاندان وہ ہے لیکن اس کی ذہنیت بھی یہ ہے ہم نے اپنی ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا کلنگ کا ٹھیکا ہے ہمارے باتے کے اوپر لیکن یہ عذاب ادنا ہے کیوں میں ادنا کہہ رہا ہوں غریمت سمجھئے ابھی یہ پاکستان باقی ہے اور بہت بڑی مملکت ہے وہ بھی ہے ایک مسلمان ملک ہے شاید آپ نے کل کے اخبار میں پڑھا دس ہزار وہاں پر افراد وہی جہاں پر کے سب سے زیادہ آپ نے جو ابھی تجربات سنے ہیں جنرل صاحب کے وہی چوٹو گرام چٹا گانگ وہاں سے دس ہزار مسلمان چلیں مارچ کرتے ہوئے ڈھاکہ کی طرف کہ شریعت نافذ کرو اسلام کے معاملے کا معاملہ وہ تسلیمہ نصرین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیا ان کے اندر مذہبی غیرت نہیں ہے بھاگنا پڑا کے نہیں اس کو جان بچا کر کیسے گئی ہے بہرحال چھوڑیئے غنیمت ہے کہ وہ بھی ابھی ایک ملک ہے مسلمان ملک ہے لیکن یہ ملک ہمیں یاد دلانا چاہتا ہوں اصل میں یہ دو خطوں پر مشتمل پاکستان تو اللہ نے ہمیں بونس دیا تھا یہ اللہ کا فضل تھا ورنہ مصور پاکستان نے انوی سیج نہیں کیا تھا یہ مصور پاکستان کون ہے علامہ اقبال موجود ہے ان کا جو خطبہ ہے انیس سو تیس کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس نے ڈیسٹینی آئی فیل اس نے ڈیسٹینی یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی اٹ لیسٹ ڈی نورٹ ویسٹ آف انڈیا مشتقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کے خطبے میں یہ تو جب آپ نے اتنے بڑے وعدے کیے جب آپ کے راست کماری سے لے کے در خیبر تک گوجا دیا آپ نے یا تو کبھی گونجا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے یا گونجایا تھا اللہ میں مشتقی نے چپ راست سے وہ بھی راست کماری سے لے کر اور گیا ہے در خیبر تک لیکن بہرحال اللہ نے دیا لو دو خطوں پر مشتقی لو ایک نہیں دو لو لہذا ابھی وہ اصل مصور پاکستان کا اصل پاکستان باتی ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے اس برعظیم ہند میں اصل پاکستان جو بنا تھا وہ یہی تھا بارہ سو چھے تک کا پاکستان یہی تھا سات سو بارہ تیرہ میں آئے ہیں محمد بن قاسب اس وقت کے مغربی پاکستان یا جو وٹ لیمینز آف پاکستان کا جنوبی نصف جو ہے اس وقت مملکت اسلامی میں شامل ہو گیا شمالی ابھی نہیں ہوا تین سو برس کے بعد محمود غزنوی اور پھر غوری یہ جو اب باقی شمالی ہے مغربی پاکستان یا وٹ لیمینز آف پاکستان کا یہ اس طلب رو میں آ گیا یہ تو پھر بارہ سو چھے میں جا کر کہیں دلی پر حکومت قائم ہوئی تو تاریخ نے آپ کو وہاں پہچایا ہوا ہے بہت غریبت سمجھئے بہت غریبت سمجھئے لیکن جو صورتحان ہے وہ یہ کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سکھا مجھے بتا دیں اور میں یہ نہیں کہتا کسی اور کو دیکھئے اپنے غریبان میں جھانکیے آپ کے لیل و نہار آپ کے روز و شب آپ کی مشغولیتوں دلچسپیوں میں سرے مو کوئی فرق واقع ہوا ہے کوئی آپ کی زندگی کا نقشہ بدلا ہو کوئی پرائیورٹیز چینج ہوئی ہو کوئی ترجیحات بدلی ہو کسی نے حرام خوری چھوڑی ہو کسی نے سودی معاملہ چھوڑا ہو اپنے اوپر قیاس کر لیجئے کوئی سبقہ سے نہیں بد سے بدتر اور یعنی ہے تو اس وقت کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ فہاشی ہے سو گناہ زیادہ فراؤڈ ہے غمن ہے سو گناہ زیادہ دبل کے ہزار گناہ زیادہ کونسی چیز اور نوٹ کر لیجئے کچھ معاملہ ہے تقویم ہے اللہ کی پچیس برس کی محلت اس نے دی تھی شمسی حساب سے تو یہ بنے تھے چوبیس برس اور چار مہینے کمری حساب سے ہو گئے تھے پورے پچیس برس جب ایک کوڑا پڑا آیا اور دوسرے پچیس برس مکمل ہونے میں صرف ایک سال اور دھائی مہینے رہ گئے یہ تیس برس جو ہے یہ تو ہے وہ شمسی اللہ کی اور ہماری جو دینی تقویم ہے وہ تو کمری ہے رمضان آنے میں کتنے مہینے ہیں اور ستائیسویں دو بھی کہاں رہ گئے اب ستائیسویں رمضان کو انچاس برس مکمل ہو جائیں گے پھر ایک سال اور میں وہ سینس آف ارجنسی چاہتا ہوں کہ منتقی کروں گا دوڑوں زمانہ چال قیامت کی چل گیا وہ دوسرا کوڑا اور یہ آج جمعہ میں میں تقریر کر آیا ہوں مفصل کہ صورتحال ہماری اس وقت یہ ہے ایک میں نے تمثیل پچھلے جمعہ دی تھی کچھ دنوں سے میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت ہمارا حال قومی اعتبار سے ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کو جکڑ بیا گیا اور ہاتھ پاؤں وہ ہلا نہ سکے کھڑا ہے لیکن ساتھ ہی دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کوئی ازدہا ہے جو اس کے گرد جو ہے اپنے کوئلز اپنے بل جو ہے وہ لگا رہا ہے اور کوئی دیر کی بات ہے کہ ایک دفعہ درہا اگر وہ تناو پیدا کرے گا اور ہڈی پچھلی ایک ہدا ہے یا کوئی شخص دیکھے آنکھوں سے کہ سیلاب کا پانی چڑھتا آ رہا ہے میرے گھٹنوں تک تھا اب یہاں تک آ گیا اب سینے تک آ گیا اب کوئی دن کی بات ہے ہل نہیں سکتے ہیں وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف وہ ذرائع ابلاغ عالمی سطح پر یہودیوں کا مالیاتی نظام عالمی سطح پر میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا سوچئے تو صحیح کیا نواز شریف مسلمان نہیں ہے مسلمان ماں کا دودھ نہیں پیا ہے میاں شریف کا بیٹا ہے کہ جو تحجد گدار ہیں جہاں تک سنا ہوتا ہوا یہ خود بھی نوازی ہے کیا بپتہ پڑی تھی اسے دو تہائی بیجورٹی رکھنے کے باوجود اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے باوجود شریعت کی بالہ دستی کے لیے دستور میں ترمیم کیوں نہیں کر سکتا جبکہ نظر آ رہا تھا کہ میرے سارے الائز چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا یہ گئی جماعت جماعت اسلامی یہ گئی جی ایو آئی کیا اتنا ہی قودن ہے کہ اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری اپنی سیاسی جو ہے موت واقع ہو رہی ہے سلو پوائزنگ ہو رہی ہے میری کیوں نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا عالمی قوتوں کا دباؤ ہے جکڑے ہوئے ہیں عالمی سمیمار ہے نیو ورلڈ آرڈر ہے مالیاتی نظام ہے مہاجنی جکڑ بند کے اندر آپ کسے ہوئے ہیں ہلیں گے کیسے وہاں تو زلزلہ آ گیا تھا کہ انہوں نے بینک انٹریسٹ کو ربا قرار دے کر حرام مرا دے دیا زلزلہ آ گیا دنیا وہ جو پائپ میں چلی آ رہی تھی ایڈ وہاں پر بھی پاور رکھ کر روک لیا گیا بہرحال ایک شکل تو یہ ہے اور دوسری اس وقت کی شکل یہ ہے جو میں نے آج جو میں نے کہا ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے کوئی جانور یا کوئی انسان کہیں مر رہا ہو کوئی زخمی پڑا ہوا ہے ابھی جان ہے تو گدھ آ کر جمع ہو جاتے ہیں ابھی نوچتے نہیں کھسوٹتے نہیں جب تک کہ جان نکلنا جائے کیا پتہ ہاتھ اٹھا کے ماری دے وہ گدھ ایک طرف کشمیر پر امریکہ کا گدھ منڈلا رہا ہے اسے سنٹرل ایشیا میں بھی ایک اسرائیل کی ضرورت ہے عالمِ عرب کے اوپر اسرائیل اس نے مسلط کر دیا اب تو کیوں لگائے کھڑے ہیں ماننے کے لیے سر جھکانے کے لیے ہار ڈالنے کے لیے اندر خانے سب ڈالے ہوئے تھے پہلے وہ تو صرف پردے اٹھ رہے ہیں یہاں بھی چاہیے سنٹرل ایشیا میں پھر شمالی علاقوں پر آپ نے کل کی اگر خبر نامی اخبار میں جو خبر آئی ہے ایک ریاست اسماعیلی ریاست قائم کر کے پرنس کریم آغا خان اور پرنس فلپ پرنس فلپ آئے اچھ لیے تھے پاکستان ابھی بے نظیر سے کیا تیہ کر کے گئے ہیں ادھر بلوچستان کے ساحل پر علاقہ دیا جا رہا ہے ایران کو ٹیکل کرنا ہے خلیج کے دہانے پر بھی تو بیٹھنا ہے آخر باقی یہ کہ وہ جنہ پر ہو کوئی ہانگ کانگ کوئی اور سنگاپور چاہیے نہ یہ وہ گدھ ہیں جو بند لارہے ہیں اور یہ رکھتے ہیں ہمیشہ دو دو آپشن they don't keep all their eggs in one basket یا کشمیر میں ہو جائے یا شمالی علاقوں میں ہو جائے کہیں تو ہو جائے یا جنہ پور بن جائے یا سندو دیش بن جائے کچھ تو ہو جائے یا پلوچستان کی ساحل پر ہمیں جگہ مل جائے یہ حالات ہیں اصل میں بہرحال آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے الہی خیر میرے آشیاں کی زمین پر ہیں نگاہیں آسمان ہمارے لئے تو آسمان ہی ہے امریکہ بہادر نیو ورلڈ آرڈر علاج کیا ہے علاج اس کا وہی آبِ نشات انگیز ہے ساکھی توبہ رجوع کرو اپنی اصل کی طرف جس کے لئے پاکستان بنایا توبہ افراد کرے توبہ کرے اپنی معاشرات میں سے غیر اسلامی چیزیں نکال دیں پھر توبہ قوم کرے اور اجتماعی توبہ کے لئے ایک مضبوط جماعت ہو کہ جو منقرات کے خلاف جہاد کرے اور طاقت کے ساتھ جہاد کرے کسی پولیٹیکل گیم میں نہ آئے کسی پاور پولیٹکس میں نہ آئے پاکستان میں خلافت کی دعوت دو الفاظ میں نے نوٹ کرنی چھے قیامِ خلافت کی دعوت اور پورے عالمی سطح پر نظامِ خلافت کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں جس میں پہلا مرحلہ پہل اسلامی زنگ کا ہوگا پورے عالم اسلام کو متحد کر کے خلافت کے نظام کے تحت لانا میں آپ کو سنا چکا ہوں دادی کا جملہ جو قائدِ آزم سے کہا تھا آپ کے پاکستان کا مطلب پہل اسلام تو نہیں ہے نا یہاں میں اب ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں وہ خلافت ہے کیا ویسے تو یہاں میں تقدیریں کر چکا ہوں بڑی مفصل تقدیریں کر چکا اس کا سیاسی دھانچہ کیا ہوگا دستوری دھانچہ کیا ہوگا معاشی دھانچہ کیا ہوگا لیکن امیر جمع ہے آباب دردے دل کہلے پھر یاد جلا ہی کر رہا ہوں ایک آیت میں جدید اسلامی خلافت کا پورا نقشہ بودی ہے آیت نمبر 69 سورہ نسا یا ایوہ الذین آمنوا دیکھئے جدید ریاست کے تین پلر شمال ہوتے ہیں لیجسلیچر عطی اللہ و عطی الرسول کتاب و سنت ایک ترمیم دستور میں ہو جائے شریعت کی ٹوٹل بالا دستی ہر معاملہ کتاب و سنت کتاب خلافت بن گئی قراردار مقاسد اصولاً تہہ کر چکی صرف یہ ایک ترمیم درکار ہے جو نواز شریف صاحب نہیں لاسکی لیکن اس کے لئے بڑی عوامی ایک جد و جہد کی ضرورت ہوگی جانے دینے کی ضرورت ہوگی پوری قوم اگر کھڑی ہو گئی اور پوری قوم سے مراد اتنی موتد میں تعداد میں لوگ کہ پوری قوم کے اقدر جو ہے ایک آگ لگا دے تو کوئی امریکہ ہے امریکہ کا باپ کچھ نہیں کر سکتا اور سب سے بڑی بات پھر اللہ کی مدد آئے گی اللہ لازمًا مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا تو لیجسلیچر افی اللہ و افی الرسول پر دستور کے اندر ایک ترمیم سے ٹوٹل بالا دستور نمبر دو اولی الامر ایگزیکٹیو یہ اولی الامر من کم مسلمانوں ایسے ہو غیر مسلم نہیں وہ ذمی ہوگا پروٹیکٹیڈ مائنورٹی ہوگا جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیں گے لیکن نہ لیجسلیچر میں اس کا دخل ہو سکتا اس لیے کہ وہ کتاب و سنت سے متعلق ہے وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے نہیں ایکزیکٹیو کے ٹاپ پر وہ ہو سکتا ہے عام ملازمتوں میں ٹیکنیکل شعبوں میں ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائی اولی الامر من کم باقی اگر جھگڑا ہو جائے آیا یہ شہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے جھگڑا اسی کا ہونا ہے لیجسلیٹر ایک قانون پاس کرتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو کتاب و سنت کے منافی ہے جھگڑا ہوگئے اللہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوْهُ الْلَّهِ وَرْرَسُولُ یہاں تنازے کے حوادے سے جوڈیشری آگئے جوڈیشری تیہ کرتی ہے جدید ریاست میں انہی تینوں کو انسٹیٹیوشنز کی شکل دیتی ہے ہے تو یہ تین حصے ریاست کے جو قرآن مجید کیسے ایک آیت میں موجود جوڈیشری تیہ کرے گی لے جاؤ معاملہ سپریم کورٹ میں لے جاؤ صحیح روح پر قدم اٹھایا تھا یہ دوسری بات ہے کہ ہاں فارٹن بلکہ کورٹر ہارٹن بلکہ آشما حصہ بھی نہیں تھی نیت کے اندر دو ہتکڑیاں پینا دی دو بیڑیاں ڈال دی دستور بھی بالا تر شریعت سے آئیلی قوانین بھی بالا تر شریعت سے مالی قوانین بھی بالا تر شریعت سے رہ کیا گیا پھر جوڈیشنل لاؤز بھی بالا تر شریعت سے تو سوائے فراڈ کے اور کیا رہ گیا یا کچھ لوگوں کی تنخائیں ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ اور فلانش کورٹ تنخائیں چل رہی ہیں بڑے تھاٹ جبے ہوئے کریں گے کیا وہ نہ دستور ان کے دائرہ کار میں نہ عدالتی قوانین دائرہ کار میں نہ مالی قوانین نہ مالی قوانین کے لیے وہ دس برس کی چونکہ تھی ہتھ کڑی وہ کھل گئی اچانک تو انہوں نے دے دیا فیصلہ اور فیصلے کے خلاف اپیل میں جا کر نواز شریف صاحب اور اس معاملے کو وہاں کرنم کر دی آئیلی قوانین بھی نہیں شریعت کے مطابق مجھ سے کہا تھا انہوں نے پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کا میار ہے تو یہ میرا استحفہ میں آپ کے ساتھ شورا میں بیٹھنے کو تیار دوں بہرحال پہلی بات یہ نمبر دو صدارتی نظام اس ملک کے لئے اگر خیر ہے صدارتی نظام یہ پارلیمانی نظام انگریز کی وراثت وہ تو مجبور ہے روایت پرست قوم ہے انہیں اپنے بادشاہ کو ملکہ کو سر پر بٹھانا ہے ضرور چاہے وہ بکنگم پیلس جو ہے وہ ہیومن زو ہے ایک انسانی چڑیا گھر اس کی خبریں پڑھ لیجئے ڈائنہ کی پڑھ لیجئے کبھی سارا فرگوزن کی پڑھ لیجئے سکینڈلز پڑھ لیجئے دلچسپی ہے ان کی ایک کھیل کود کا سامان ہے لہذا انہیں تو پارلیمانی نظام بنانا ہے ہمارے ہاں خامخواہ کی سنویت ہیٹ آف دی سٹیٹ اور ہے ہیٹ آف دی گومبیٹ اور ہے اب وہ ہیٹ آف دی سٹیٹ یا تو بنے گا چودری فضل اللہ اور یا بنے گا غلام اسحاق خان بلکہ اس سے بھی آگے مڑھ کر زیاو الحق صاحب مجھے بتا دیئے تیسری شکل ہے کون سے یہ لانت ہے یہ برٹش لیگیسی ہے اس کا جنادہ جتنی جلدی نکالا جا سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ اس کے بعد ہے شریعت کی ٹوٹل بالا دستی پہلے تیار ہو ورنہ ورنہ کچھ بات نہیں پھر یہ لانت چاہے پارلیمانی ہو چاہے صداق یہ سب لانت ہے سب شرک سب کفر جس ملک کے نظام میں شریعت کی بالا دستیر اللہ کی حاکمیت کا نفاظ نہیں ہے وہ شرک کفر ہے رہنے والے مسلمان ہوا کریں نظام کافرانہ ہے ایک اور چیز روحِ عصر کا ایک تقاضہ ہے ٹرو فیڈرل سسٹم اب جیسا کہ وہ علامہ اطبال نے اپنی ابلیس کی مجلی سے شورہ نامی نظم میں ایک بڑا پیارا شیر کہلوایا ابلیس کی زبان سے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اس انسان کے اندر اب ذرا اپنے حقوق اپنا وہ پاس پیدا ہو گیا ہے خیال ہو گیا ہے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ جو انسانی حاکمیت کی ٹنوں کی نجاست ایک سس کے سر پر رکھی ہوتی تھی کسی فیرون اور نبود کے وہ تولہ تولہ سب میں مانت دو نجاست تو نجاست ہی رہے گی ایسے ہی ایک بات ہے کہ حکمت کا تقاضہ ہے ہر ایک کو اپنی زبان پسند ہے کوئی زبان مقدس نہیں سوائے عربی زبان پنجابی کو پنجابی پسند ہو سندھی کو سندھی پسند ہو نہ سندھی زبان کفر ہے نہ پنجابی زبان کفر ہے لسانی نسلی جو بھی ایکائیاں ہوں ان کو مناسب مقام دینا چاہیے بھارت سے سبق سیکھیا اس نے لسانی صوبے بنا دیا تو کیا اس کے اندر کبھی آ گئی کیا کوئی کمزوری پیدا ہو گئی بھارت میں ہر صوبے کے اپنی زبان ہے اپنے زبان میں سارا پروونشنل معاملہ چل رہا ہے سینٹر کے ساتھ معاملہ ہوگا یا بینل صوبائی ہوگا وہ انگریزی میں ہوگا ٹامل نادو ٹامل زبان آنگرہ پردیش تلیوگو زبان کیرالہ میں ملیارم زبان بیشمار زبان ہے کوئی معاملی تو کونسی قیامت آ گئی ایک کروڑ کی تب نفری کی اگر کوئی لسانی یا کوئی نسلی عصبیت ہے اسے اک نالج کرو give it the due respect اس کی نفیبت کرو ہاں اس سے چھوٹی چھوٹی تو ظاہر بات ہے کہاں سے کہاں تک تقسیم ہوگا زبان تو لاہور سے گجران والا پنجابی بدل جاتی ہے گجران والے سے سیالکورٹ جا کے بدل جائے وہ اور بات ہے لیکن جو موٹی موٹی تقسیمیں ہیں ان کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے United States of Pakistan بن جائے کوئی حرج نہیں Federal government مضبوط لیکن یہ کہ اس کے ساتھ states کو autonomy دیجئے اپنا develop کرو ہاں شریعت کے خلاف کوئی شہ ہونے نہیں دیں گے یک جہتی کی ذمہ دار Federal government ہوگی آج دنیا میں نظام چل رہا ہے امریکہ کا نظام اور ہے کیا صدارتی نظام وہ بھی لیا ہے خلافت سے ہر کو جابینی جہانِ رنگ و بو آنکِ از خاکش برو یا دارزو یازِ نورِ مصطفیٰ اورہ بہاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ شیطان کو جمہوریت اس لیے دینی پڑی ہے کہ خلافتِ راشدہ میں عوام کو ایک حق دیا گیا ہے مسلمانوں کا منتخب خلیفہ ہوگا مسلمانوں کی رائے ہوگی عمر المسلمین ہوگا تاریخِ انسانی میں پہلی مرتبہ اسلام نے دیا ہے تب شیطان کو بھی پہلی نہیں کرنی پڑی تو اب اگر کوئی دنیا کی اچیویومنٹس ہوں کو ایکنالج کیجئے تیسری بات یہ اور یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا سندھ کے مسئلے میں سیاستدانوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں کبھی الطاف حسین صاحب کا کوئی بیان آ جائے گا کبھی کوئی بیان آ جائے گا کبھی صوبہ چاہیے کبھی نہیں چاہیے وہ تو سیاست میں تو سیاستدان پہترے بدل بدل کر اپنی جو بھی اس کے ساتھ نگوسییشنز ہے بارگیننگیں برس کی رہے گی لیکن میں دنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کوئی حل نہیں ہے اس کا سوا اس کے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں سندھ کی تقسیم نہ ہو تو کوئی حل ہے ہی نہیں ایک کروڑ سے زیادہ ہے کم سے کم مہاجر اردو سپیکل اس کو اکنالیج کیجئے کوئی تو علاقہ انہیں دیجئے کہ ہاں یہ ہمارا ہے انہوں نے یہ کہا تھا امکوی ہم نے ایک زمانے میں کہ ہمیں صرف کراچی کی کارپوریشن جو ہے جب وہ کارپوریشن پہ آ گئے تھے ہمیں یہاں دو چیزیں پولیس ہمارے تابع کر دیجئے ٹریفک ہمیں دے دیجئے کوئی دینے کو تیار دیں کچھ تو دو اگر آپ ڈپرائیو کریں گے احساس محرومی اس انتہا کو پہنچا دیں گے میں نے کتاب کے کتی مسئلہ سندھ استحقام پاکستان اس کے لوازم دس سال پہلے کی کتاب ہے اور اس کے بعد مسئلہ سندھ پر سیاستدان نہیں ہوں میدان میں نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں لیکن حالات کو جانتا ہوں مجھے بصیرت اللہ نے عطا کی ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف مدینہ و نجف کی مجائے کہہ دیجئے ہماری آنکھ کا سرما ہے قرآن اور سنت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی احادیث یہ بصیرت ہے ہمارے دیجئے تو ہم نظر آتے ہیں حقائق نظر آتے ہیں آخری بات یہ کہ سرکاری زمان کا تیہ کیجئے کہ یہاں پر عربی ہوگی اور فوری طور پر عربی کی پہلی جماعت سے تدریس لازم ہوگی بیس مرس کے اندر اندر کائیا پلٹ جائے گی اس ملک کی اور یہ پورے عالم عرب کے ساتھ کنٹینیورسز کا معاملہ پین اسلامیزم کی طرف قدم اگر بڑھے گا تو اس کے حوالے سے بڑھے گا اور اس کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہم نے آیات آج پڑھی تھی بنی اسرائی کے بارے میں وہ ساری بحث کرنے کے بعد کیا فرمایا تھا جو ہم پر بھی صد فیصد راست آتا ہے تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لئے تیار ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا لیکن اگر تم نے پھر وہی ربیش تیار کی ہم بھی وہی کچھ کریں وَجَعَلْنَا جَهْنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور جہنم تو ہم نے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لئے وہ بڑا تیار ہے اِنَّ حَاظَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَمُ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ شاہ درہ یہ قرآن ہے آنا ہے سائے بانتلے یہ قرآن کا سائے داخل ہونا ہے رحمتِ خدا بندی میں یہ شاہ درہ ہے یہ دروازہ ہے اِنَّ حَاظَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَمُ سمجھ لیجئے اچھی طرح میں نے اگر اپنی زندگی کے تیس مرس لگائے ہیں اس قرآنِ مجید کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے انجمن بنانے قرآن اکیڈمی بنانے قرآن کالج بنانے قرآنی تربیت گاہے تو یہ کوئی مولویانہ میرا کوئی پیشہ نہیں ہے میں نے تو سن چوون میں امی بیس کیا تھا یہ کوئی میرا مشغلہ نہیں کوئی ہو بھی نہیں یہ اس تشخیص پر ہے یہ سارا کام ہوگا قرآن کے ذریعے خار از محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دوران شدی اے تو شبنم برزمی افتندئی دربغل داری کتاب زندگی وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر لہذا اس رکومے بھی آخر میں یہی آیات آ رہی انہذا القرآن یهدی لیلتی ہے اقوام ویبشر المومنین اللذین یعملون الصالحات انہ لہم اجرا کبیرا وانہ اللذین لا یمنون بالآخرت لہذا اس کے ذریعے سے یہ ہوگا پہلی جماعت سے عربی زبان کی تعلیم شروع کیجئے تو لا محالہ قوم بحثیت مجموعی قرآن سے قریب سے قریب تر ہونی شروع ہو جائے اس عمل کا آغاز تو ہو جائے باقی تفاصیل میں میں نہیں جا رہا وہ تو یہ کہ ایک دستور کی بات تیہ ہو جائے کہ کتاب و سنت کی بالا دستی the ball will be set rolling وہ تو گیند شروع ہو جائے گی پہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے چھوڑو alternative legislation کرو legislation کرتا چلا جائے بہرحال اس کے سوا میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں پاکستان کے لئے کوئی بچاؤ نہیں اقبال کا وہ شیر کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی صد فی صد منطبق ہوتا ہے تو پاکستان یہاں کوئی اور شیر نہیں ہے جو اسے استحقام دے سکے کسی بنیاد پر مستاقب ہو ہی نہیں سکتا سوائے اسلام اور اگر ادھر نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب کا دوسرا کھوڑا تمہاری داستان تربیر نہ ہوگی داستانوں میں اللہ تعالیٰ اس انجامِ بچ سے ہمیں بچائے ہمیں توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ توبہ ان فرد سے شروع ہوگی اپنی جگہ ہر ہر شخص جو ہے اس توبہ کے لیے تیاری کریں تقسیم منطقی ہے تو پھر سرائی کی صوبے کے قیام کے بارے میں کیا رائے ہیں میں تو اس کے حق میں ہوں میں تو کہتا ہوں ایک کروڑ کی بنائی ہے بارہ صوبے بنائی ہے اس ملک کے اور جو بھی اس ملک کا ویلویشر ہے ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ صوبائیت کی لانت ختم اس سے ہوگی چھوٹے صوبے بنائی ہے آپ نے نہ معلوم کتنے نئے زلے بنا لیے نئے ڈیویجن بنا لیے نئے تحسینیں بنا لیے نئے سب ڈیویجن بنا لیے صوبہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس صلوط کا لکھی ہوئی کوئی لکیر ہے آسمان سے اتری ہے انگریز کے بنائے ہوئے صوبے اور وہ مقدس ہو گئے ان کو ان کو تو ایک مرتبہ توڑ کر اور کم سے کم بارہ صوبے اس ملک کے ایک کروڑ کے انداز کا ایک صوبہ بننا چاہیے اور اس میں لسانی جو ہے معاملات کو بھی سامنے رکھئے اگر پتھان کہتے ہیں ہمارے صوبے کا نام پختون خوا بنایئے کیوں آپ کے پیٹ میں مرون رشتہ ہے کیوں آپ کا نام پنجاب ہے اس صوبے کا اور سرحدی صوبہ نام رکھا ہوا کونسی سرحد پاکستان کے چاروں صوبے سرحدی صوبے ہیں پنجاب اس کا شمال مشرقی سرحدی صوبہ ہے سندھ جو ہے اس کا جنوب مشرقی سرحدی صوبہ ہے بلوچستان اس کا جنوب مغربی سرحدی صوبہ یا تو سب کے نام یہ رکھ دیجئے تب بھی کوئی منطق ہے کوئی دلیل ہے ورنہ ہندوستان اتنے بڑے ملک میں تو شمال مغربی سرحدی صوبے کے کوئی معنی تھے آج کیا معنی ہے بلوچستان بلوچوں کا صوبہ ہے بلوچستان نام ہے کے نہیں بعض چیزوں کو خامخواہ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ الرجی بنائی ہوئی ہے اور ان چیزوں کو جو پوجھ رہے ہیں بیٹھ کر کچھ لوگ کچھ دانشور جو ہے ان کو اس کے سوا کوئی اور چیز سوچتی نہیں نئے صوبے بنائیے نئے نام رکھئے کہیں ہندوستان میں ٹامل نادو نام سے کوئی صوبہ تھا اکثریت وہاں کہ صوبوں کے نام بدل چکے ہیں آندھرا پردیش کہیں تھا دنیا میں ٹامل نادو کہیں تھا دنیا میں سب صوبے بدل گئے پنجاب جو ہم چھوڑ کر آئے تھے جو تقسیم کے وقت چھوٹا پنجاب تھا تین ریاستے بن چکی اس کے تین سٹیٹس ہیں ہیماچنل پردیش ہریانہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہ علیہ دا ریاست ہے پنجاب اور یہ پنجاب بڑا تھا بہرحال اگر آپ ایک ملک کی محدد کو قائم لکھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹے صوبے چھوٹے اور انہیں زیادہ سے زیادہ آٹانومی دیجئے خدا کے لیے ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ناہور کا خاص طور پر اس نے وہ بیمانی کی ہے اس نے پنجاب کو یہاں جو ہے ون یونٹ کا دار الخلافہ بنایا اس سے بڑی بیمانی کوئی ہو سکتی ہے ہندووں نے امرسر میں ایک ہیٹ نہیں رکھی پاکستان بننے کے بعد آزادی کے بعد صوبائی دار الحکومت بنائے چندیگڑ پاڑوں میں جا کر اور آپ پورے پاکستان کا ایک صوبہ بنا کر اور صدر مقام بنا رہے ہیں ناہور شریف کو کس حساب سے صحیح ہے جوغرافیہ کے حساب سے صحیح نہیں ڈیفنس کے حساب سے صحیح نہیں لسانی اعتبار سے صحیح نہیں آپ ملتان بناتے دیرہ غازیخہ بناتے ہر اعتبار سے وہ مرکز تھا لسانی اعتبار سے مرکز سرائے کی زبان پر پنجابی پوٹوہاری بلوچی سندھی ساری زبانے مکس ہوتی ہیں اگر تو کوئی قومی سوچ ہو پھر ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفنسیبل ہے یہ شہر آپ کے سائنس آف ڈیفنس کے اعتبار سے انڈیفنسیبل ہے اس کا کوئی بچاؤ ممکن نہیں وہ تو اللہ نے بچا دیا بی آر بی اور دہست ڈال دی اس نے سا اُلقی فی قلوب اللذین کفر الروم میں ان کافروں کے دلوں میں روم ڈال دوں گا ورلہ 65 میں بی بی سی پر اگر فلم دکھا دی گئی تھی فال آف لاہور کی تو کتنا یقینی سمجھتے تھے اس لیے کہ کوئی ڈیفنس کا کہاں آتے ہو سکتا تھا اور وہاں آپ نے سارے جو ہے کروڑوں اربوں روپے کھپا دیا وابڈہ ہاؤس بنا دیا یونٹ کالونی بنا دی یہ بنا دیا یہ کام ہونے چاہیے تھے نیرہ غازی خواہ میں ہونا چاہیے تھا آپ کا کوئیٹے کے ساتھ تو ان چیزوں کے اوپر ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ غور کیجئے اب دعا بانگئے الحمدللہ اللہ 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 اپنے ہر اس بندے کی مدد فرماؤ جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو ان کے دست و بادو بنے اللہ مخضل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو احیس کانو ولا تجعلنا معاہم اے اللہ ہر الشخص کو زلیل اور خار اور رسوہ کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو اور اے اللہ ہمیں بچا اس سے کہ ہم ان کے دھوکے میں آ کر ان کے پھندے میں پھنس جائیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِ